اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل باجی پرمین حیلتن بیوٹی ٹیپ سے خوش حامدیر جی تو ناظرین کیسی ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور آج میں جو ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں وہ بچوں کی ہڈیوں کا کمزور ہو جانا بچوں کی ہڈیاں جو چھوٹے ہوتے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے کیونکہ ان کوئی خوراک نہیں ملتی ان کے خوراک کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ویکنس میں حسوس کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچے کھڑے ہوتے ہیں تو گھر چاہتے ہیں چل پھر نہیں سکتے ایک سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ ہمیں لاغر نظر آتا ہے آج میں جو ویڈیو میں ان اس کا بتانے والی ہوں اس میں مصوم چھوٹے بچے جو کہ دودھ پیتے ہیں وہ بھی جو ہے ایک سال کا بچہ فیڈر تو پی ہی لیتا ہے تو میں ان بچوں کے لئے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ان بچوں کی ہڈیوں میں جب بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو بچے میں جو ہے وہ گروت نہیں پا پاتا جس طرح کہ وہ بچوں کو جو گروت ہونی چاہیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے آج میں جو اس ویڈیو میں جو چیزیں بتاؤں گی بہت یہ آسان اور بہت ہی فائدی ماند اور بہت ہی تجربے سے گزری ہوئی چیزیں ہیں جن کا استعمال کرنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ واقعی ایک مزے کی چیز بھی بن گئی اور بچے کو غذا بھی مل گئی اور بچے کی کمزوری بھی دور ہو گئی ان کے ہڈییں جو ہیں ان میں مضبوطی بھی آ گئی تو اس میں یہ چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ گندم کا آٹا کیونکہ دیسی گندم آپ گھروں میں آتی ہوگی تو گندم کو دھوتے ہیں ہم پسواتے ہیں وہ ہمارے لئے بہترین گندم ہے تو وہ لوگ جو ہیں پسا ہوا آٹا لے لیتے ہیں فائن آٹا لے لیتے ہیں جو بہت زیادہ میدہ شامل ہوتا ہے وہ آٹا کسی کام کا نہیں وہ نہیں آپ نے لینا گندم کا آٹا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ ہم چکی کے اندر پسواتے ہیں اور ہمارا چھان برا بھی اس میں بہت زیادہ نکلتا ہے وہ چھان برا کی بھی میں آپ کو فاضیت بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں کہ ہمیں چھان برا ہمارے لئے کتنا مفید ہے اور ہمیں کن بیماریوں سے وہ چھان برا ہمارے کو فائدہ دیتا ہے اور ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں اس میں جو آٹا ہے گندم کا آپ نے استعمال کرنا ہے دوسرا آٹا نہیں استعمال کرنا ہے دیسی گی آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے دیسی گی میں نے آپ کو نکالنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکی تھی کہ ہم ملائی سے دیسی گی کیسے حاصل کرتے ہیں گھر کے اندر دور تو آتا ہی ہے اور ہم اس سے ملائی کو کٹھی کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ دیسی گی نکال سکتے ہیں تو اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میری ویڈیو آپ سن سکتے ہیں اس میں میں نے دیسی گی نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے دیسی گے کس طرح نکال سکتے ہیں اور آپ کے گھر خالص دیسی گے کیسے آتا ہے تو دیسی گے ملنا آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ بزار میں جو ہے آج کل جو ہے ایک نمبر چیز ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو ہم جو ہے دیسی گے گھر میں اصلی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ملائی کٹھی کریں روزانہ آپ کے گھر دودھ آتا اس کی ملائی آپ جب کٹھی کر کے رہ لیں گے ایک ہفتے یا پندرہ دن کے بعد جب آپ کے پاس بہت ساری ملائی کٹھی ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے بعض لوگ آسانی کے لئے ڈریک چھولے پر رہ دیتی ہیں تو وہ جو ہے ملائی ہماری کافی ضائع ہو جاتی جل جاتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ تھوڑی تھوڑی ملائی جو ہے گرینڈ میں ڈالیں اس کو گرینڈ کریں مکھن نکلنا چورو جائے گا اس مکھن کو اگر آپ جب گرم کریں گے تو آپ کی ملائی بھی ضائع نہیں ہو گئے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مکھن سے جو آپ کو گھی آپ کو مل جائے گا اس طرح تو طریقہ تھا یہ دو طریقے میں نے بتایا آپ کے گھر دیسی گھی آپ کو گھر کیسے آ سکتا ہے اس طرح بنا سکتے ہیں گھر کے اندر نظر کے سامنے دیسی گھی میں آپ نے گندم کا جو پاورڈر ہے یہ پیسی ہوئی گندم ہے اس کو آپ نے پکا لینا ہے اچھے طریقے سے جب یہ گھی میں آپ اس کو بھون کر رکھ لیں اس کے بعد اخروٹ آپ نے لینے ہیں یہ اخروٹ جو ہے آپ کے گھر میں آتے ہی ہیں کیونکہ ڈرائی فروڈ ہے سردی کا موسم ہے تو اخروٹ ہم کھاتے ہی ہیں کھانے بھی چاہیے ہو کہ ہمارے دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری اڈیو کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری پوری بوڈی کے لیے بہت فائدے مند ہے تو اخروٹ جو ہے آپ نے چھلے ہوئے نہیں لینے آپ نے ثابت ہی اخروٹ لے کر آنے ہیں اور اس کا پھر آپ نے پورٹ بنانا ہے ثابت اخروٹ لے کر اس کو گھر میں تھوڑی سی محنت کرنے ہیں بچے کی خاطر تو کیا بات ہے تو آپ نے اس کی گری اندر سے نکالیں مغس کی طرح اس کی گری نکلتی ہے تو وہ آپ نے خروٹ کو نکالنے نہ ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کا پورٹ بنانا ہے اس کے بعد بادام ہے یہ بھی بادام آپ نے ثابت ہی لے کر آنے ہیں اس طرح کے ہوں گے تو یہ بادام دان سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں یہ کاغذی بادام ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوٹ ڈوٹ ہیں تو یہ بادام جو ہے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو یہ بادام آپ نے لے لینا ہے بڑے چھوٹے بھی ملتے ہیں تو یہ کاغذی بادام ہوتے ہیں تو یہ میٹھے ہی ہوتے ہیں اس میں کڑواپن نہیں ہوتا کسی بادام میں بھی کڑواپن نہیں ہوگا اس سے میٹھے بادام ہوں گے یہ تھوڑے مہنگے ملتے ہیں کوئی باد نہیں بچے کے لئے آپ یہ گزہ تیار کر رہے ہیں تو آپ نے یہ میٹھے بادام یہی لے کر آنا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے اکھروڑ اور بادام کا آپ نے پوڈر بنا کر رکھ لینا ہے پچاس پچاس گرام اگر لاتے ہیں تو پچاس گرام دونوں چیزیں آپ لے کر آئیں تو اس کا جو ہے آپ نے پوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے دودھ کا ایک گلاس لینا ہے جتنا آپ کا بچہ دودھ پی لے آدھا گلاس پیتا ہے تو آپ نے ایک گلاد دودھ لینا اس کے اندر جو آپ نے دیسی گی میں گندم کا پاورڈر آپ نے پکایا تھا گھی میں بون کا رکھا تھا آدھا چمچ آپ نے یہ گندم کا آٹا لے لینا جو آپ نے گھی میں بونا تھا اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑے دو چٹکی آپ نے جو ہے بادام کا پاورڈر دو چٹکی آپ نے خروڑ کا پاورڈر لے کا دور میں مکس کا لینا ہے تو وہ بچے کو آپ نے پلانا ہے روزانہ آپ یقین جانے بچے کی جو ہے اڈیوں کمزور ہو چکے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے بچہ آپ کا گروت کرنا شروع ہو جائے گا اور بچہ جو ہے آپ کا خوبصورت طوانہ نظر آنا شروع ہوگا ساری سردین آپ اپنے بچے کو یہ بنا کر پلائیں اور تو یقین جانے آپ کا بچہ خوبصورت طوانہ تندرست صحت مند نظر آئے گا لوگ پچھیں گے آپ نے بچے کو کیا کھلایا ہے آپ کا بچہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے تو جو موٹے موٹے گولو گولو سے بچے تھے بڑے بیہارے سے لگتے ہیں تو آپ یہ نسکہ بنا کر ضرور بچوں کو دے یا کریں تو وہ نہیں بچے آپ کے صحت مند ہوئے ماں ہی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچے ہماری جی کمزور ہیں موٹے نہیں ہو رہے تو یہ تھوڑی سی میند کر کے اپنے بچوں کو کیوں نہیں نسکہ بنا کر دیتے اتنا فائدے مار اتنا اچھا نسکہ رہا جن لوگوں نے بھی استعمال کروایا اور جب مجھے فیڈبیک ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو میں نے یہی سوچا کہ چلیں آپ لوگ بھی اس نسکے کو استعمال کر کے اپنے بچوں کی گروت کو بڑھا سکتے ہیں بچوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بچوں کے ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں جو بچوں کے کمزور ہڈیے ہیں ان میں طاقت آ سکتی ہے اس نسکے سے ٹھیک ہے چی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا چلتے چلتے میرے چینل کو سبسکرائب پیرے ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی نولیج والی اور مفید اور کارا من اس کے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ جو ہے فائدہ اصل کر کے اپنے بچوں کو بڑھوں کو بڑھوں کو سب کو سہتمند دبانا بنا سکتے ہیں اور بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چی اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ طرح پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے پان ملتے ہیں